اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می کچن چینل فور سکرٹس ویداشی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی سرسو کا ساگ بنانے کا طریقہ اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے گھر پہ سپیشلی ان خواتین کے لیے جن کو ساگ بنانا نہیں آتا تو آئیے میں آپ کو ساگ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں تو شروع کرتے ہیں یہ میں نے ساگ لیا ہے تین کیجی ساگ لیا ہے تو اس کو میں بنانے کا ساگ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ ساگ میں گندلیں ڈالتی ہیں گندلوں سے ساگ کا ٹیسٹ آتا ہے تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پتے پتے ڈال لیتے ہیں گندلیں بھینک دیتے ہیں تو آپ کو گندلوں میں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں خوش گندلیں ہوتی ہیں اور ایک وہ جس میں پانی بھرا ہوتا ہے تو وہ والی گندلیں جو صحی صحی فریش فریش میں نے لیے ہیں اوپر تک گندلیں لیے اوپر سے جا کے خوشک ہوتی ہے تو اس طرح سے ایک مٹھی بنا لیں بنا کر تو اس کو کارتے جائیں بہت باری کارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے پاس گھوٹنے کے لیے وہ ہوتا نہیں اگر آپ ہاتھ پہ گھوٹتے ہیں ساگ کو گھوٹنا پڑتا ہے تو پھر آپ بہت باری کارتے ہیں تو میں اس کو نارمل کٹ کر رہی ہیں دیکھیں آپ اس طرح سے میں نے سارا ساگ کٹ کر دیا ساتھ ہی میں نے ایک کیجی باتھو لے کر ایک کلو باتھو اس کو ساگ کر کے پہلے ہی میں نے پانی میں بھہوکے رکھا ہوا ہے ساگ کو گھلانے کے لیے باتھو اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ میں نے اچھے سے ساگ دھولی ہے دھوکے تو اس کو میں نے اس میں ڈال رہی ہوں پتیلہ ایک بڑھا لیا ہے کیونکہ ساگ جب یہ بعد میں بوائل ہو کے کم ہو جاتا ہے تو کوانٹی زیادہ ہے چونکہ اس کی تو اس لیے پہلے میں صرف ساگ کو اس میں ڈال کر اوپر رکھ رہی ہوں چولے پر تو ڈھام کے رکھ دوں گی تھوڑے بعد ساگ ہوتی پانی شانی اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھوڑے دیر میں ساگ ہوتی ہی پانی چھوڑتا ہے اور وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ابھی فل پتیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے تو میں اس کو ڈھام کر رکھ دیتی ہوں پانچ سے دس منٹ میں یہ خود ہی بیٹھ جائے گا نیچے یہ دیکھیں جی آپ فل پتیلہ آدھا ہو چکا ہے اب اس میں میں اس کو اچھے سے یہ کے ساتھ سے چمچ ضرور ہلاتے رہے کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ پانی جلدی خوشک ہو جاتا ہے تو آپ کو بتانے چلتا نا تو ساتھی بات تھوڑ ہو کے ہم نے رکھا ہوتا ہو میں نے اس طرح سے جالی میں رکھا تھا تاکہ اس کا جو پانی وہ خوشک ہو جائے تو یہ میں نے اس میں شامل کر دیا دھام کے رکھ دوں گی اور اس میں میتھی جاتی ہے پالک بھی جاتی ہے کچھ لوگ میتھی اور پالک ڈالنا پسند نہیں کرتے کہ ساگ میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ نہیں تو آپ کم کونٹی میں ڈالیں لیکن میتھی پالک ذرا ڈالنے سے ٹیسٹ اچھا نکلتا ہے تو یہ میں نے تقریباً ایک مٹھی میتھی کی کہلے تو وہ میں نے کارٹی نہیں بس اس کی پتیاں ساپ کر کے پہلے ہی میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ ساگ پہ بہت ٹائم لگتا ہے تو وہ میں نے شامل کر دی ہے پالک بھی میں نے فریز کر کے رکھی ہوئی تھی کل میں بنا کے ایک دن پہلے ہی رات کو بنا کے رکھ دی تھی دھو کے فریز کر دی تھی تو یہ میں نے اس طرح سے توڑ کے اس میں شامل کر دیا جیسے مطلب ساگ نیچے بیٹھا تو اس کے بعد اس کے اوپر آپ ایک کے بعد ایک چیز شامل کر سکتے ہیں اور فوراً مرچیں بھی چاہیں تو آپ ویسے لوگ ثابت ہی ڈال دیتے ہیں لیکن میں اس میں مرچوں کو ذرا بعد میں ٹھہر کے ڈالوں گے جب ساگ اچھے سے بوائل ہو جائے گا ساگ کو ایک تو یہ تھا کہ بوائل کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پک گیا ساگ کو پکانا کام ہوتا ہے تو یہ میں ابھی فیلحال چمچ کے ساتھ اس کو ساتھ ساتھ کیونکہ پالک اور جو تھی میں نے اوپر سے ڈالی ہو وہ فریض ہوئی بھی تھی تو وہ بھی پانی چھوڑے گی میتھی پانی چھوڑتی ہے بات ہو یہ ساری سبزیوں جو پانی چھوڑ دیں تو ان کو اچھے سے یہ دیکھیں میں نے پکایا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پکنے کے بعد ابھی بھی اس میں اتنا پانی بچا ہے اس میں کوئی پانی نہیں گیا تو اس کو میں گرینڈر میں گرینڈ کر رہی ہوں جگ میں آسانی سے ساگ کا ہی تھوڑا پانی لے کر دو تین چمیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ساگ زیادہ نہ ڈالیں زیادہ ڈالنے سے وہ پھر بہت مہندی بن جاتا ہے تو گرینڈ کرنا ہے لیکن بس میں اس کو ایک ایک چکر مطلب 5 سیکنڈ کے لیے دیکھیں میں نے کیا ہے اور اس کے بعد فوراں میں اس کو نکال لوں گے بلکل زیادہ نہیں پیسنا بس ایک چکر کے اس کا وہ جو مطلب پیسیز نظر آ رہے ہیں وہ مکس ہو جائیں سارا ساگ ہو گیا اس کو میں نے اگلے برتن میں ڈال دیا ہے تو اس کو میں نے پھر پکانے کے لیے رکھتا ہے کیونکہ اس میں ابھی بھی پانی بچا ہوا ہے اور وہ پانی ہمیں خوش کرنا ہے جب تک یہ سبز مرچے ہیں ان کو ساف کر کے تو میں جگ میں ایک کپ پانی ڈال کر گرینڈ کر لیتی ہوں کیونکہ ساگ میں سبز مرچیں جاتی ہیں دوسری مرچیں نہیں ڈالتے تو سبز مرچوں سے ہی اس کا وہ ٹیسٹ آتا ہے اچھا والا تو یہ مرچوں کو اچھے سے آپ نے گرینڈ کرنا ہے بلکل باریک میں نے تو کی ہیں ایک کپ پانی ڈال کر ایک پاؤ مرچے ہیں یہ کیونکہ تین کلو ساگ تھا تو اس میں میتھی بھی گئی ہے اور پالک بھی گئی ہے باتھو بھی تھا تو آپ چارج کلو کونٹٹی کہہ سکتے ہیں پکنے کے بعد بھی شک کم ہو جائے تو اب یہ پانی جو ہے میں اس کو میڈیوم فلیم پہ پکا رہی ہوں یہ تقریباً میں نے ایک گھنٹہ ڈیر گھنٹہ پہلے پکایا اس کے بعد پھر میں اب اس کو جیسے مرچوں کے پانی کے ساتھ بھی پکے گا اب اس میں ایک چیز اور جاتی وہ ہے سبز دھنیا کیونکہ ساگ کی تاثیر بہت ساگ گرم بہت ہوتا ہے تو اس میں سبز دھنیا یہ میں نے ایک گھٹی لے کر اس کو صاف کر لیا ہے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور اوپر تک میں اس کو ڈال رہی ہوں صرف پتے نہیں ڈال رہی ہے اور اس کے ساتھ میں نے چند تھوڑی مرچیں اور ڈالی کیونکہ پہلے والی مرچیں مجھے کم لگیں تو ان دونوں چیزوں کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے پھر سے ایک کپ پانی میں تو یہ پانی بھی اسی میں جائے گا اور اس میں پکے گا اور یہ خوشک ہوگا جب تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں ساگ کو پکانا ہے اس میں سوائے مرچوں کے ابھی تک کچھ نہیں ہے بعد میں جب میں اس کو ڈپل تڑکہ لگاؤں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساگ میں پہلے ہی نمک شمک آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے ابھی تک اس میں نمک نہیں ڈالا تو نمک بھی ساتھ میڑا کے اوپر سے صرف پیاس کا تڑکہ لگا دیتے ہیں یا سبز مرچوں کا تڑکہ لگا دیتے ہیں جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک جو اصل والیز کی ریسپی ہے وہ بتا رہی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے پہن لیا اس میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے اور اس میں میں نے پیاز ہاف پیاز کٹ کر کے اور کچھ میں نے سبز پیاز کٹ کے رکھے تھے وہ اس میں سبز پیاز کا تڑکہ بسیکل اس کو لگتا ہے لیکن تھوڑا سا دوسرا والا پیاز بھی ڈال دیا ہے کیے میں پہلے اس کا ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ مسالہ بنا رہی ہوں مسالے میں اس کو دوبارہ سے میں پکاؤں گی پیاز کو ہلکا سا میں نے براؤن کیا ہے اس میں میں نے ایک چمچ چوپ کیا ہوا لسن ہاتھ سے اور ایک چمچ چوپ کیا ہوا ادرک کا ڈال دیا ہے فریش لسن اور ادرک ہمیشہ ڈالیں اس کا ٹیسٹ آتا ہے خشبو آتی ہے ٹماٹر بھی میں ڈال رہی ہوں ٹیسٹ کے لیے کیونکہ ساگ ہے تو اس میں ٹیسٹ پھر آپ کو وہ ایک ساگ کا قدرتی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو ٹیسٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کو ذرا سپائسی اور اچھا خشبو دار بنانے کے لیے مزید آئی کے دار بنانے کے لیے میں اس میں یہ چیزیں شامل کر رہی ہوں اب میں نے اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیا سارے ساگوں میں ایک سر تڑکہ نہیں لگاؤں گئی خوشک دھنیا شامل کیا میں نے ایک چمچ اور لال مرچ ہلکی سی بس آپ چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ضرورت نہیں اگر آپ سبز مرچوں سے یا آپ کی جتنی آپ کو چاہیے اگر آپ کی وہ پوری ہو رہی ہیں تو آپ چاہیں تو ریڈ مرچ شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے بس کلر کے لیے جیسے کہ مسالے پر تھوڑا سا کلر آ جائے یہ میں نے اچھا سی اس طرح سے مکس کیا دیکھیں یہ بالکل مکس ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ساگ شامل کر رہی ہوں ساگ میں نے آدھا ہی اس میں شامل کیا اب چونکہ ساگ کا پانی کچھ رہ گیا تھا بالکل میں نے خوشک نہیں کیا تھا تو یہ میں نے آدھا ہی ساگ لیا ہے سارا ساگ نہیں ہے اس کو کڑائی میں مطلب جتنی ابھی مجھے ضرورت ہی میں نے اتنا نکال لیا ہے اس کو میں نے کڑائی میں اچھے سے پانچ منٹ تک پکایا ہے پکانے کے بعد اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے تڑکہ لگاؤں گے اور یہ میں گھی کا تڑکہ لگا رہی ہوں دیسی گھی کا ہومیٹ گھی ہے اس کی ریسپی بہت جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیسی گھی گھر پہ مکھن بنا کے بلائی وغیرہ کے ساتھ میں نے بڑی میند سے تو یہ تیار کیا اب اس میں میں نے صرف ہرہ پیاز لیا ہے اور کٹا ہوا اور اس کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے فرائی کر کے اس میں تھوڑا زیرہ اور یہ موٹی ثابت میچیں جو ہوتی ہیں ہر گھر میں آسانی سے ہویلی بل ہوتی ہیں تو یہ آپ اس میں شامل کریں ترکہ ہمارا بول میں ہم اس کو نکال لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر یہ ساگ کی ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے ہمارے ویڈیو کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ پھر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کر بھی لازمیں بتائیں اب ساگ کی ویڈیو جڑھا دیئے تو ضرور اس کے ساتھ مکی کی روٹی کی بھی نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ مکی کی روٹی کی بناوں گی اور وہ میں کل میں ہی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ ساگ کے ساتھ ظاہر سے باتیں مکی کی روٹی اچھے لگتی ہے تو میں آپ کو اس کی ریسپی بھی بہت جلد یعنی کہ ایک دو دن میں ہی شیئر کر دوں گی